نحمده و نصلي على رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری وی سلی امری وحلل اقضتا من لساری یفقه قولی اللہم زدنا علما اللہم زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین آج ہم پارہ نمبر بارہ کا آغاز کرتے ہیں اس میں ہم سورہ حود مکمل پڑیں گے اور سورہ یوسف کی آیات ایک تا باون تک کا مطالع کریں گے اس پارے کا آغاز ہی سورہ حود سے ہوتا ہے یہ ایک جلالی صورت ہے یہ ایک ایسی صورت ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بوڑا کر دیا حضرت ابو وکر صدیق رضی اللہ عنہ کی روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ آپ مجھے بوڑے بوڑے نظر آ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سورہ حود سورہ نبا تکویر اور مرسلات جیسی صورتوں نے بوڑا کر دیا ہے آئیے دیکھیں کہ اس میں ایسی کیا چیزیں ہیں جس کی ویسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھا پے کو محسوس کیا اس میں اللہ رب العالمین بتاتے ہیں کہ قرآن حکیم اور خبیر ہستی کی طرف سے ہے اس میں پہلے ٹھوس اور محکم آیات ہیں اور پھر اس میں تفصیل سے ہر چیز کے اور ہر حکم کے بارے میں بتایا گیا ہے پھر اس میں سب سے پہلے توہید عبادت کا مطالبہ ہے کہ اللہ تعبدو اللہ کہ اللہ کے سوا تم کسی کی عبادت نہ کرو اور پھر استغفار کا مطالبہ ہے کیونکہ استغفار اور توبہ قوموں کی وجہ سے قوموں کو ایک وقت مقرر تک محلت مل جاتی ہے اور پھر اسی سے اور اللہ کے فضل میں اضافہ کیا جاتا ہے پھر اللہ کے علم کی وضاحت کی گئی کہ العلیم صرف اللہ رب العالمین کی ہستی ہے اور اس کی خلقیت اور قدرت کو ثابت کی گئی اور بتایا گیا کہ زمین و آسمان کی تخلیق کا مقصد انسان کی آزمائش اور اس کے حسن عمل کو دیکھنا ہے پھر صابر اور غیر صابر لوگوں کے فرق کو واضح کیا گیا کہ صابر لوگ دوکھ اور سک دونوں گھڑیوں میں ہمیشہ شکر کا روئیہ یعنی اللہ کی بندگی کا روئیہ اختیار کرتے ہیں جبکہ ناشکرے اور تھردلے قسم کے لوگ فوری طور پر اللہ کے ساتھ کفر کرنے لگ جاتے ہیں پھر قریش کے کچھ اعتراضات کا جواب دیا گیا قریش مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اوپر اعتراض کیا کرتے تھے پھر وہ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا جھوٹ گھر لینے کا الزام آیت کیا گیا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالی نے چیلنج کیا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ قرآن اس نے خود سے گھڑاوا ہے تو اس جیسی کوئی دس صورتیں تصنیف کر کے دکھا دو ورنہ پھر اسی قرآن کو قرآن کو اللہ کا کلام کو تسلیم کرو اللہ کا کلام تسلیم کرو اور دعوت توحید کو قبول کر کے اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو سمارو پھر اللہ کی سنت بیان کی گئی کہ وہ دنیا پرستوں کو دنیا تو عطا کرتے ہے لیکن ان کے لیے آخرت میں آغ ہوگی اللہ کے راستوں سے روکنے والے اور اللہ کے راستے کو ٹیڑا کر دینے والے اللہ کو بے بس نہیں کر سکتے پھر اہل ایمان اور اہل کفر کی مثال آنکھ والے اور اندھے یا پھر سننے والے اور بہرے کسی ہے یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے پھر اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان اقوام کو ذکر کیا ہے جو اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے غضب کی مستحق بنی سب سے پہلے حضر نوح علیہ السلام کی دعوت اور قوم نوح علیہ السلام کی ہلاکت کا بیان ہے حضر نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں ان سے پہلے نبی ہوا کرتے تھے حضر نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی ان کی قوم کے مشرق لیڈروں نے آپ کی نبوت پر اعتراض کیا یہ قوم ودہ سوا یغوش یعوق اور نصر نامی متوں کی پوجہ کیا کرتی تھی اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے ان کو شرکی قباہتوں سے آگاہ کیا مگر انہوں نے جناب نوح کا شدید مذاق اڑایا اور نوح علیہ السلام کو جب یقین ہو گیا کہ اس قوم میں اب صالحیت باقی نہیں رہی اور ان کے ایمان میں مزید اضافہ نہیں ہوگا تو پھر دعا کی کہ ربی کہ اے اللہ میں مغلوب ہو گیا بس تو بدلہ لے لے اور پھر اللہ رب العالمین نے ان کو حکم دیا کہ آپ کشتی تیار کریں اور اس میں اپنے اہل ایمان لوگوں کو سوار ہونے کے حکم دیں پھر اللہ تعالی نے ایک زبردست سیلاب کے ذریعے کافروں کو غرد کر دیا یہاں تک کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا جو ایمان نہیں لایا تھا وہ بھی طفان کی نظر ہو گیا اور وہ بھی بچنا سکا اس کے بعد پھر اس قصے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرقین مکہ واقف نہ تھے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق تھی کہ وہ ان لوگوں کو خبردار کر رہے تھے مشرقین کو قانون حلاقہ سے عبرت حاصل کرنے کا مشورہ دیا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالفت کے اس ماحول میں صبر و استقامت اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے کر آپ کے دل کو مضبوط کیا گیا پھر قومیات کا ذکرہ ہے جو جن کی طرف حضرت حود علیہ السلام بھیجے گئے تھے انہوں نے بھی انہیں توحید کی دعوت دی لیکن انہوں نے ایک نہ سنی اور انہیں کہا کہ اے قوم اگر تم اپنے پروردگار سے بخشش مانگو تو اللہ تعالیٰ تم پر آسمان سے بارش برسائیں گے اور تمہاری قوت میں مزید اضافہ کریں گے کیونکہ وہ قوم بہت ہی قوت و طاقت رکھنے والی قوم تھی لیکن قومیات اپنی طاقت کے نشے میں چور رہے اور انہوں نے بلاخر اللہ تعالیٰ نے ایک تفانی ہوا کو ان پر مسلط کر دیا جس نے قوم آدھ کو اٹھا کر پھینک دیا یعنی ایک ہوا سے وہ طاقتور قوم کا نشہ جو تھا وہ ٹوٹ گیا اور اپنی طاقت پر ناز کرنے والے زمین میں یوں پڑے تھے جیسے کہ خجور کے کٹے ہوئے درخت کے تنوں کی مانت پھر اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کا ذکر کیا جن کی طرف حضرت صالح علیہ السلام بھیجے گئے تھے قوم سمود بشر کی نجاستوں میں لتھڑے ہوئے لوگ تھے توحید کے درس کو بھول گئے ہوئے تھے حضرت صالح علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہم تمہیں اس صورتیں مانیں گے کہ کوئی نشانی کوئی موجزہ ہمیں دکھاؤ اور اس پہاڑی سے کسی حاملہ اونٹنی کو نکال کے دکھاؤ تو ان کی دعا سے بستی کے بڑی پہاڑی سے ایک اونٹنی نکلی اور اس اونٹنی نے باہر نکلتے ہی بچہ دیا یہ ایک بہت بڑا موجزہ تھا لیکن لوگوں نے اس کی قدر نہ کی اور اونٹنی کے پیروں کو کار دیا اس پر اللہ تعالی ان سے ناراض ہوئے اور ان پر ایک چیچنگھار کو مسلط کر دیا فرستے نے چیخ ماری اور اس چیخ سے اس بستی کے لوگوں کے بھیجے اور دماغ پھٹ گئے پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے قوم لوت علیہ السلام کا ذکر کیا قوم لوت کے لوگ ہم جنس فرستی کی بیماری میں مطلع تھے جناب لوت نے بہت کوشش کی کہ ان کی قوم مصبت کرداری سے باز آجائے لیکن وہ باز نہیں آئے اور پھر جب ان پر عذاب کے لئے فرستے بھیجے گئے تو یہ فرستے اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے ان کو بیٹے کی خوشخبری دی وہ خوش ہوئے مگر قوم لوت کی فکر لگ گئی کیونکہ وہ بہت ہی دردمند تھے مومن کی زندگی میں اللہ کی مخلوق کے لئے اسی دردمندی کی ضرورت ہے نہ کہ صرف اپنی خوشی کی پرواہ اب عمل قوم لوت ایک حرام کام تھا نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں سب سے دہتر اس عمل کے اندیشے کا ذکر کیا ہے اور اللہ نے ایسا عمل کرنے والے پر لانت بھیجی ہے دنیا میں بھی اس کی سزا کے طور پر فائل اور مفعول دونوں ہی قتل کیا جائیں گے اور اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے تین طرح کی عذاب سے ہلاک کیا اور انہیں صفیہ حستی سے مٹا دیا اسی طرح قوم شویب علیہ السلام کا ذکر ہے انہوں نے بھی وہ نابطول میں کمی کیا کرتے تھے اپنے رسول کی نافرمانی کی اور چیخ کی عذاب سے ہلاک ہوئے پھر فرعون کا ذکر ہوا کہ جیسا وہ لیڈر تھا وہ جہنم میں جاتے ہوئے بھی اپنی قوم کو قوم کی قیادت جو ہے ان کو بھی جہنم میں ہی لے کر جائے گا ان سارے قصوں میں جو بات نمائیہ کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب فیصلہ چکانے پر آتا ہے تو بالکل بے لاک طریقے سے چکاتا ہے اس میں کسی کے ساتھ ذرہ برابر بھی ریائت نہیں ہوتی اس وقت یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون کس کا بیٹا ہے اور کون کس کا عزیز ہے رحمت صرف اسی کے ہاتھ میں آتی ہے جو راہ راست پر آ گیا ہو وانا اللہ کے غزب سے نہ کسی پیغمبر کا بیٹا بچتا ہے نہ کسی پیغمبر کی بیوی اور یہ بھی سکھایا گیا کہ جب ایمان و کفر کا دو ٹوک فیصلہ ہو رہا ہو تو ایسے موقع پر خون اور نصب کی رشداریوں کا ذرہ برابر بھی لحاظ کرنا اسلام کی روح کے خلاف ہے یہی وہ تعلیم تھی جس کا پورا پورا مظاہرہ تین چار سال کے بعد مکہ کے مہاجر مسلمانوں نے جنگ بدر میں کر کے دکھایا پھر آخر میں ایک اہم حصول دیا گیا کہ نیکیاں برائیوں کا بدلہ ہیں جب بھی کوئی گناہ ہو جائے تو نیکی کر لیں تو وہ اس کو مٹا دے گی یعنی استغفار کریں کسی بھی طرح کی کوئی بھی غلطی کوئی بھی ایسی چیز ہو جائے جیسے اب رمضان ہے رمضان میں کوئی بھی غلطی کا کفارہ یہ ہے کہ فوری طور پر استغفار کرے اور اس کے بدلے میں کوئی نیک عمل کرے چاہے وہ لا الہ الا اللہ کہنا ہی کیوں نہ ہو پھر یہ قصص الانبیاء میں یہ چیز بتائی گی کہ یہ قصہ برائے قصہ نہیں ہیں بلکہ قصہ برائے عبرت ہیں تاکہ انسان ان ساری چیزوں سے عبرت حاصل کر کے اپنے عمال کو درست کرنے کی کوشش کرے پھر سورہ یوسف کا آغاز ہوتا ہے یہود نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے یوسف علیہ السلام کے قصے کے بارے میں پوچھا تھا تو اللہ تعالیٰ نے پورا واقعہ ایک ہی بار نازل فرما کر اپنے رسول کی تائید کی اور اسے بہترین قصہ قرار دیا اس میں سب سے پہلے خواب کا ذکر آتا ہے کہ حضر یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا جو اللہ کے ہاں ان کے بلند مقام ہونے کی نشانی تھا سچا خواب نبوت کے اجزاء میں سے چھلیس وان حصہ ہوتا ہے لیکن خواب کے بارے میں یہ اسوہ ہمیں مارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ خواب جو ہے وہ پرندے کے پیر پر ہوتا ہے یعنی مطلب یہ کہ جب بھی اس کی جو بھی تعبیر بتائیں گے وہ تعبیر واقع ہو جاتی ہے اس لئے اگر کوئی خواب انسان کو برا بھی لگے تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا کہ اپنی بائیں طرف تھتکار لیں اور اس کے بعد اس خواب کے شرط سے اللہ کی پناہوں میں آئیں اور کسی کو خود سے نہ بتائیں اور نہ ہی اس کی تعبیر دینے کی کوشش کریں یہاں تک کہ اچھا خواب بھی صرف اس کو سنایا ہے جس سے محبت ہو یا جو ہمارا خیر خواہ ہو پھر اس میں حسد کی حوالے سے آتا ہے کہ یہ دل کی بیماری اور انتہائی منفی جذبہ ہے قتل پر آمادہ کر سکتا ہے ایمان اور حسد ایک دل میں کٹھے نہیں رہ سکتے ٹیم ورک میں سب سے بڑی رکاوٹ یہی حسد ہی کی بیماری ہے کسی کی نعمت پر حسد کرنے کے بجائے اللہ کا فضل مانگنا چاہیے برادران یوسف کا کردار سامنے آتا ہے بھائی کے قتل کے درپے ہو گئے اسی حسد کی وجہ سے اور کوئے میں ڈال کر والد کے سامنے روئے پیٹے اور جھوٹا بہانہ کیا پھر حضر یعقوب علیہ السلام کا کردار ہمارے سامنے آتا ہے کہ آزمائی شانے پر صبر کی تصویر بن گئے کہا اللہ کی ذات پر بھروسہ اور کہا فصبر جمیل کہ میں اچھا صبر کرتا ہوں واللہ المستعانو علا ما تصیفون اللہ ہی میرا مددگار ہے جو باتیں تم بنا رہے ہو اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ اور کوئی واوہ اللہ نہیں پھر حضر یوسف علیہ السلام کی آزمائش کا ذکر آتا ہے کس طرح وہ حکومے میں ڈالے گئے کس طرح لوگ ایک کافلے والے انہیں نکال کے لے گئے اور پھر کس طرح سے وہ عزیزیں مصر کے گھر میں پہنچتے ہیں اور پھر اس میں عورت کا فتنہ عزیز کی بیوی نے یوسف کو بہکانے کی کوشش کی لیکن ایک نوجوان کا کردار کہ وہ اس فتنے کی اس میں نہیں آیا آپ دیکھیں کہ مرد کی حیاء ایک بہترین نمونہ اس میں پیش کیا گیا ہے قرآن جس حیاء کا ہمیں حکم دیتا ہے اس میں مرد اور عورت دونوں ہی برابر ہیں حضر یوسف علیہ السلام نے اپنی حیاء کی حفاظت کی اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا ہر انسان اس میں ہمیں یہ سبق دیا گیا ہے کہ ہر انسان اپنے نفس کا اپنی حیاء کا اور اپنے چلن کا خود ہی ذمہ دار ہوتا ہے خود ہی اس کی حفاظت کر سکتا ہے اور حدیث میں بھی خوشخبری ہے کہ عورت کی فتنے سے بچنے والا نوجوان اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا جس دن کوئی سائے نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے تو یہ نوجوانوں میں اس کے لیے اس میں بہتی بڑی عبرت اور بہتی سبق جو ہے وہ پوشیتہ ہے پھر ایمان کی بلندی حضر یوسف علیہ السلام کے قدار سے اللہ تعالی نے سکھائی کہ حضر یوسف علیہ السلام نے وہ جو ماحول جس میں بدکداری کی طرف دعوت دی جا رہی تھی اور وہ ماحول کہ جس میں ہر طور پر یہ اس چیز کی بار بار یہ محسوس ہو رہا تھا کہ کہیں انسان کی ایمان میں کوئی کمزوری نہ آجائے اس وقت حضر یوسف علیہ السلام نے جیل جانا پسند کیا اور کہا کہ رب سجن وحبو علیہ کہ اے اللہ میرے لئے قید خانہ جو ہے زیادہ بہتر ہے اس سے جس طرف یہ مجھے بلا رہے ہیں یعنی ایمان والوں کو اللہ کی نافرمانی کی بجائے قید خانہ قبول ہے پھر جیل میں ایک دعی اللہ کی بہترین تصویر پیش کرتے ہیں اس میں آپ لوگوں کو توحید باری تعالی کی طرف متوجہ کرتے رہے دو قیدی آپ کے ساتھی بنے دونوں نے آپ سے خوابوں کی تعبیر مانگی اور آپ نے بہترین تعبیر دی اور پھر جو رہا ہونے والے تھا اس سے کہا کہ تم اپنے بادشاہ کے پاس جا کر میرا بھی ذکر کرنا لیکن تعبیر دینے سے پہلے وہ توحید باری تعالی کی طرف لوگوں کو متوجہ کرتے رہے بلند اخلاق کا ثبوت دیا جس کی وجہ سے محسن اور صدیق کہلائے پھر آخر میں اسی پارے کے آخر میں سورہ یوسف کا وہ وہ والا حصہ آتا ہے کہ جس میں آپ کی براج جو ہے وہ ثابت ہوئی خواب کی تعبیر بتا کر بادشاہ نے ایک خواب دیکھا اور اہل دربار سے تعبیر پوچھی اس وقت وہ رہا ہونے والے قیدی کو حضر یوسف علیہ السلام کی یاد آئی اور اس نے وہ خواب کی تعبیر آ کر پوچھی خواب کی تعبیر بتائی تو بادشاہ کے مقرب بنے لیکن جیل سے باہر نکلنا جو ہے پسند نہیں کیا جب تک کہ ان کے کردار کی پاکیزگی جو ہے وہ ثابت نہیں ہو گئی عزیز کی بیوے نے ان کے کردار کی پاکیزگی کا اعتراف کیا اس طرح آپ کے کردار کی ایک بہترین خوبصورتی سب لوگوں کے سامنے آئی آئیے برائیوں کو نیکیے اسے بدل کر اپنے نام اعمال کی بہتری کی کوشش کرتے رہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ